اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اندویندہ صاحب آج کی اس ویڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے ہمیں محصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکسٹر الوار بے بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے اور اس درمیان دوستو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو آج کل کرپٹو کا ماحول بن چکا ہے ہم روزانہ کی بنیاد پہ جو ایکسچینجز کو لے کے مارکٹ میں خبریں آ رہی ہیں ان کے اوپر ہماری یہ گہری نظر ہو ایکسچینجز یہاں پر فیلحال نظروں میں بائناس ہے اور بیڈ ڈال سستربی کا شکار کچھ اور ایکسچینجز یہاں پر ہوتی چلی جا رہی ہیں جس کا ایمپیکٹ مارکٹ کو ایک مرتبہ پھر سے نکیل ڈالنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور یہ خوف کتنی دیر تک مارکٹ میں چلتا رہے گا اور کتنی دیر تک مارکٹ میں یہ صورتحال رہنے والی ہے اس پہ بھی ہم آج آپ سے بات کریں گے مارکٹ کے مین ٹوکن کے پرائس انیلسز کے ساتھ تو گائز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ایمپورٹنٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن بس نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز یہاں پر مارکٹ میں تیزی سے ایکسچینجز کے ویڈرال ہارٹ ہونے کا سلسلہ چاری ہو چکا ہے جو ہم نے دیکھا تھا کہ کنزیومر پرائس انڈیکس ریپورٹ آنے سے پہلے مارکٹ میں ایسی خفلیں اچانک سے تھام گئی تھی پہلا اٹیک یہاں پر بائناس پر ہوا ہے اور اس کے بعد ایک بڑی ایکسچینج اور اس کے ساتھ اس سے بڑی دوسری ایکسچینج یہ مسئلے ہمیں یہاں پر دکھاتی چلی جا رہی ہیں اس نیوز پہ ہم آگے چل کر کے دوستو مست بات کریں گے لیکن پہلے ایک وزر لیتے ہیں یہاں پر مارکٹ کا تو یہاں پر پچھلے تقریباً بارہ گھنٹوں میں دوستو بی ٹی سی ڈومینس میں ہمیں پھر سے مضبوطی آتی دکھائی دے رہی ہے اور آلٹ کوائن میں بے وجہ کمی ہو رہی ہے اور اگر ہم بات کریں سرمایہ کاری کی اس میں چار بلینڈ ڈالر کا پھر سے یہاں پر لوس ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے سو گائز یہاں پر بی ٹی سی کے اگر ہم بات کریں تو اس نے آج ایک ٹائم پر سولہ ہزار آٹھ سو پچاس تک کے لیول کو ٹچ کرنے کی کوشش کی اور بی ٹی سی دوبارہ سے ہنڈر ڈالر گر گیا یعنی کہ سولہ ہزار نو سو پچاس پہ ریزسنس بنانے میں ناکام رہا اور جو بھی اس کے اندر پمپ تھا وہ بہت ہی سست روی کا شکار تھا کسی آدھ تک بی ٹی سی ناکام رہا اپنی پاور شوک کرنے کے لیے ایتھریم کی پوزیشن بھی میڈ نائٹ سے لے کے اب تک تقریباً پندرہ ڈالر مزید لوز ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو بی این بی کی جو ہمارے لیے اس وقت بہت اہم ہو چکا ہے اور پچھلے تمام سیشن میں میں آپ کو بی این بی پہ خاصی ایجوکیشن پروائیڈ کر رہا ہوں بی این بی نے دوستو یہاں پر ہمیں تقریباً پچھلے بارہ کھٹوں میں ٹو فورٹی نائن سے ٹو ففٹی فور کے درمیان کی ٹریڈ دی ہے جبکہ اس کا جو سپورٹ اینڈ دستس میں نے آپ سے شیئر کیا تھا ہم تقریباً اس کے درمیان میں ہی جو کہہ ٹریڈ کرتے دکھائی دئیے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے دوستو کہ بی این بی کو یہاں پر خاصی نظروں سے سرہا جا رہا ہے کہ یہ ٹوکن کب یہاں پر کریش ہوتا ہے کیونکہ اس کے کریش ہونے کی وجہ کو بائناس کے پرفارمنس سے جوڑا جائے گا ابھی ہم فیلال اس کی سپورٹ اینڈ دستس نیکس ٹویل اور میں جو یوٹلائز کریں گے وہ ہے دوستو ٹو تھرٹی ٹو سے ٹو فورٹی سکس دو سو بتیس سے دو سو چھالیس کے درمیان یہ یوٹلائز ہو سکتا ہے اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دو سو بتیس سے دو سو چھالیس چھالیس تو بھی چل رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے دوستو کہ بی این بی کسی بھی وقت ڈمپ لگا سکتا ہے یہ کل کا دن ہمیں پمپ دیتا رہا ہے آج بہت زیادہ چانس موجود ہیں کہ بی این بی پہلی مومنٹ ڈاؤن کی لے گا ٹھیک ہے ڈاؤن کرنے کے بعد سے پھر یہ آپ آنے کی کوشش کر سکتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اس وقت بی این بی کی طرف لپک رہی ہے اور ایک مارکٹ کا بہت پرانا تجربہ ہے کہ جب دنیا کسی ٹوکن کی طرف لپک رہی ہوتی ہے تو اس کے پرائس اچانک سے گر بھی جاتے ہیں تاکہ جو بگنرز ہوتے ہیں وہ اس میں اینٹری لیں اینٹری لیتے ہی پینک کر جائیں اور پینک کرنے کے بعد وہ اپنے ٹوکن کو سیل کر دیں اور جیسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹوکن سیل کیے جاتے ہیں اس کے بعد وہ ٹوکن پمپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہر چیز یہاں پر بقائدگی سے جو کہ ہے واش کی جاتی ہے مارکٹ کے اندر لہٰذا ہم اسی سپورٹ انٹری دسنس کو فالو کریں گے اب بڑھتے ہیں ایکس آر پی کی جانب سو گائز ایکس آر پی ڈوچ پوائن اور کارڈینو ایک مرتبہ پھر سے ویک ہوئے ہیں اور یہ ویک ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں ابھی اگر مارکٹ کا دوستو یہ سلسل رہتا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو مرنائٹ میں ایجوکیٹ کیا تھا کہ جب پیر کا دن چڑھتا ہے ورکنگ ڈے کا آغاز ہوتا ہے تو مارکٹ کچھ نیا ہمیں دکھاتی ہے اب یہاں پر ہمیں کیا نیا دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر میں اپنی کہی ہوئی بات کلیر کرنا چاہتا ہوں نیا ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ڈومیننس پھر سے سٹرونگ ہو رہا ہے یعنی کہ بی ٹی سی سٹرونگ ہو رہا ہے آلٹ کوئن گرنا شروع ہو گئے ہیں سمہاو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کریش تو مارکٹ میں کریش کا آغاز ہو چکا ہے میٹکس پوائنٹ سیونٹی نائن سیونٹی کا لو لگا کر آیا ہے اور اس وقت وہ دوبارہ سے پوائنٹ ایٹی ایٹین پہ آ چکا ہے جن ٹوکنوں میں یہاں پر سٹرنٹھ وجود ہیں ابھی کی سیشن کے لیے ان میں ٹو پہ ہے بی این بی سیکنڈ پہ ہے دوستو میٹک میں وہی ٹوکن آپ سے یہاں پر شیئر کرنے والا ہوں جن کے والیم یہاں پر ہمیں آج بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں سو گائز شیبہ انو جسے ہم مسلسل اگنور کر رہے تھے وہ پھر سے پمپ کر رہا ہے اپنا فائف زیرو ایٹی ٹو کا لو لگانے کے بعد یہ فائف زیرو ایٹی سکس میں فلحالہ بھی انٹر ہو رہا ہے یہ فائف زیرو نائنٹی تک کا ہائی لگا سکتا ہے بشرت یہ کہ یہ آپ کی ایک جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو کٹھی انٹری شیبہ انو میں نہیں کرنی چاہیے متحرک ٹوکن وہی ہوتے ہیں جو اکثر کریش کے اندر یا سٹک مارکٹ میں پمپ کرتے ہیں تو اس وقت شیبہ انو جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک یعنی کہ الیٹ ہو چکا ہے تو شیبہ انو کا میکس فائف زیرو نائنٹی ہی ہوگا اس مارکٹ میں اور لو ہوگا فائف زیرو منیمم سیونٹی نائن یا ایٹی اب گائز آگے بڑھتے ہیں ایل ٹی سی سولانا کی یہاں پر کوئی مومنٹ نہیں ہے بلکل بھی کوئی مومنٹ نہیں ہے اور یونیس ویپ کا بھی تقریباً یہاں پر سیم حال ہے بہت سے دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ ہمیں لونگ ٹرم کے لیے ٹوکن بتایا جائیں تو دوستو جب بھی ایسی کوئی پینک کی سیجیویشن آتی ہے تو میں اس وقت آپ کو لونگ ٹوکن نہیں بلکہ ان لونگ ٹوکن کی بائنگ کو اور زیادہ نیچے بائنگ کرنے کے انتظار میں میں آپ کو ہمیشہ سجیشن دیتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ٹوکن تھوڑے سے اور ویک ہو سکتے ہیں تو جا کر کوئی لونگ ٹرم کی بائنگ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد اب بات کریں گے ٹون کی بہت سے دوستو کیم سے ریکویسٹ تھی کہ سر ہمیں ٹون مل نہیں رہا کسی ایکچینج پہ سو گائز ٹون ٹوکن آپ بائن کر سکتے ہیں کو کوئن ایکچینج پہ لیٹس پوز اگر آپ کا کو کوئن ایکچینج پہ اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس کا لنک آپ کو ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا جسے آپ جوائن کر کر نیکس لیول پر بھی پہنچ سکتے ہیں یعنی کہ وہی سپورٹ آپ کو مل جائے گی جو آپ نے وہاں پر ٹریڈ کرنے کے بعد حاصل کرنی ہے تو ہمارے لنک سے آپ کو ایک فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے خیر ادروائز آپ اگر چاہیں تو آپ نہ بھی استعمال کریں لیکن یہاں پر یوز ہو رہا ہے دوستو اس کا پرائز جو ہے آج ٹون کا ہم نے ہائی دیکھا وہ تھا 2.81 کا 2.81 کا میڈ نائٹ میں ٹون ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا وہ تھا 2.59 پہ تو ہم نے اس کے اندر 22 سنٹ کا اضافہ دیکھا اور ابھی ٹون ہر مارکٹ میں پاہنک کر رہا ہے پہلے تمہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹون کے ایکچول پرائز کیا ہیں ٹون کے دوستو یہاں پر ایکچول پرائز مارکٹ میں جو ابھی صورتحال چل رہی ہے اس کے اعتبار سے پہلے اس کی پرائز ہم نے دیکھی 1.30 پہ اب اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے 1.50 تک کا لہٰذا اس میں پمپ اینڈ اپ ضرور چل رہا ہے تو ڈمپ مارکٹ میں اس ٹوکن کا سر اٹھانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹریٹ دے سکے لیکن بعد میں یہ اپنے پرائز پر چاکے دوبارہ اپنی سمجھلے پوزیشن پر بیٹھ سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ہی دنوں میں ٹون ٹوکن نے اپنا رینک ٹوینٹی کر لیا ہے ایز آئی سیڈ بیفور کہ جی بہت سے ٹوکن ہوتے ہیں جب مارکٹ کریشز ہوتے ہیں تو اس میں ان کے رینک شفل ہوتے ہیں تو یہاں پر ٹون کی رینکنگ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے شفل ہو رہی ہے دوسری جانب کچھ دن پہلے ٹی ڈی 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 بہت ہائی پہ تھا ٹھیک ہے اب ٹی ڈی 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 کی کیا صورت حال ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں لہٰذا اس کی جو سپورٹ این رزسنس ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دوں ٹون کی دوستو میرے پاس جو سپورٹ این رزسنس بن رہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے ایک ہے اس کی سپورٹ 2.28 کی اور ایک ہے 2.37 کی یہ دو اس کی خاصی سپورٹ ہیں جس کے بغیر اس کی مارکٹ جو ہے چل نہیں سکتی کیونکہ اگر یہ گرتا ہے تو اس لیول تک آ کر گرے گا جس کا مین سمجھ لیں جواز آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھی یہ کہاں تک جا سکتا ہے اب ہم چینلنگ کو دیکھ رہے ہیں دوستو چینلنگ ایکس ایم آر کی تقریباً سیم پوزیشن ہے آٹم ایتھیریم کلاسک اور بی سی ایچ نے اس سیشن میں کل رہ سے لے کے اب تک دو ڈالر اپنی مزید پوزیشن کھو دی تھی جس میں سے ایک ڈالر یہاں پر ریکوبری ہو گئی ہے ایکسچینجز ٹوکن بڑی جلدی ریکوبر کر جاتے ہیں اب اوکے بھی یہاں پر کیوں گر رہا ہے پچیس ڈالر کا ہائی لگانے کے بعد اب چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف جس طرح کچھ دن پہلے ہم بائناس کی فٹ کی بات کر رہے تھے بلکہ کل کی ہی بات ہے اس کا امپیکٹو مارکٹ میں ہم نے دیکھی لیا اب یہاں پر گیٹ آئیو جیسی ایکسچینج وہ اپنے ویڈرال کو ہارڈ کر بیٹھی اب یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں یا ایشن کنٹری میں گیٹ آئیو کا اتنا کوئی زیادہ استعمال نہیں ہے لیکن دوسری ایکسچینج ہے کیونکہ میں نے دو ایکسچینج کا ذکر کیا تھا جس کا یہاں پر استعمال ہے دوسری ہے اوکی ایکس اوکی ایکس کا دوستو یہاں پر کچھ سسٹم اپگریڈ ہو رہا تھا تو اوکی ایکس کا ویڈرال چار گھنٹے تک یہاں پر ہمیں سسپینڈ دکھائی دیا اب ہم یہ وجہ تلاش کر رہے تھے بائیناس کے اندر کہ بائیناس کا جہاں پر ویڈرال کھینسل ہوا جہاں پر ہمیں اس کی کوئی بھی پرابلم دیکھنے کو ملی تو اس کا مولہ بائیناس جو ہے وہ مسئلہ کر دے گی لیکن یہاں پر ہوا کیا اس کے الٹرنیٹ گیٹ آئیو کا ایک ایکسپینئنس دیکھنے کو ملا ہے کہ سلو ڈاؤن ان ڈیپوزٹ این ویڈرال ڈیو ٹو دا نورڈ مینس ٹینڈرز اچھا یہ نورڈز کیا ہوتے ہیں نورڈز ہوتے ہیں دوستو جس میں ڈیٹا سیو ہوتے ہیں جا کر جس میں ہماری تمام کرپٹوز کی اپ ڈیٹ آتی جاتی رہتی ہے سو ہوا کیا کہ گیٹ آئیو کے یوزرز کو یہ پرابلم دیکھنے کو ملی اور ٹرانسیکشن کافی دیر تک ان کی پھس گئی ٹھیک ہے اور یہ اٹھانہ دسمبر کا جو ڈیٹا تھا وہ ابھی تک جا کر پروسیڈ نہیں ہو پا رہا کچھ لوگوں کا ہو بھی گیا ہے کافی دوستوں سے میرا رابطہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ہو گئے ہیں لیکن بہت سے دوست ہیں جو امریکہ اور انگلینڈ میں رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم ابھی تک ہزار ہزار دو دوزار ڈالر وہ ہمارے ابھی تک پسے ہوئے ہیں ہمارے ابھی تک یہ چیزیں انکلئر نہیں ہوئیں لیکن یہی چیزیں ہیں جو مارکٹ میں ہمیں بار بار کرپٹو کے اندر بے وجہ کا سٹک دکھا رہی ہیں جیسے مارکٹ میں خوشحالی آتی ہے تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے ایکچینجز کا ایک اچھے طریقے سے مارکٹ کے اندر کام کرنا جب ویورز یا سمجھ لیں کہ کرپٹو انویسٹرز اپنا ویڈرائی نہیں کر پائیں گے ڈیپوزٹ فنڈز بھی نہیں کر پائیں گے تو ایکچینجز کا خوف بڑھتا چلا جائے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب جب تک مارکٹ ایسی خبروں سے اگلے دو چار دن تک یا ہو سکتا ہے میبھی چھ گھنٹے تک اگلے آزاد نہیں ہوتی ہمیں ایسے فیر فیکٹر دیکھنے کو ملتے رہیں گے اگر آپ اوکی ایکس یا گیٹ آئیو پر ٹریڈ کر رہی ہیں تو اتنی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے میرے نزدیک یہ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ کبھی کبری پرائمری جو ان کا انفرسٹرکچر ہوتا ہے اس کو جا کر ڈسٹرب کر دیتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بھی ایک ہارڈ ویر ہے اور جو ہارڈ ویر فیلیر ہوتا ہے وہ بعض اوقات کتنی کتنی دیر تک ٹرانسیکشن سے ہمیں روکے رکھتا ہے سو گائز اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف گائز آج ہفتے کا آغاز ہوتے ہی یعنی پیر کے دن کا ورکنگ ڈے کا آغاز ہوتے ہی ہم نے کیا دیکھا کہ بی ٹی سی نے سولہ ہزار آٹھ سو کے لیول کو کروز کر دیا ٹھیک ہے ایک ٹائم پہ یہ سولہ ہزار آٹھ سو پچیس تک بھی مارکٹ گئی اور ڈیفرنٹ ایکسچنجز پہ اس کے ڈیفرنٹ ریٹس ہی شو ہوتے ہیں اب وہاں پر اس کی ریزسٹنس بہت بیک رہی ہم جو لیول کے تلاش میں ہیں وہ ہے سولہ ہزار آٹھ سو پچانوے وہاں تک مارکٹ نہیں جا سکی اب ہم اس سے دور رہے تقریباً ایٹی ایٹی فائیو ڈالر وہاں پر مارکٹ جاتی ریزسٹنس دیتی تو ڈیفرنٹلی ہم سترہ ہزار تین سو پچاس کا لیول دیکھ سکتے تھے اب اسی کے بعد ہی آرٹ گوئن کے اندر کوئی جان پیدا ہوگی یہ کنفرم ہے اس کے بغیر کام نہیں ہونے والا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلے بارہ گھنٹوں کی کینڈل کمپلیٹ کر کے ختم ہوئی ہے اسی سے کی سیمیلر ریزمبلس رکھتی ہوئی کینڈل یہاں پر مارکٹ میں آ رہی ہے اور میں پچھلے تقریباً چار دن کی سپورٹ یہاں پر ڈسکس کروں گا آپ سے چار دن کی سپورٹ ہمیں دیکھیں ایک ہی لیول پر دیکھنے کو مل رہی ہے یہ دیکھیں ایک اس سے پیچھے کی سپورٹ ہے یہ سپورٹ ہے دوستو سولہ ہزار پانچ سو ستر کی ٹھیک ہے سولہ ہزار پانچ سو ستر کی سپورٹ ہمارے لیے اسی لیے اہم ہے کہ یہ ٹوٹے گی تو پھر اگلی یہ سپورٹ کام کرے گی تو لاشٹ اس سے پیچھے بھی ہم فالو کریں تو یہ دونوں سپورٹ ایک جیسی ہیں یہ دیکھیں یہ اور یہ اس لائن میں آپ کو کہیں بھی چار گھنٹے کی کینڈل میں ایسی کچھ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی اور اب جو ماملات بنتے چلے جا رہے ہیں مارکٹ کے اس کو ہم چار گھنٹے کی کینڈل میں ہی جا کر کے یہاں پر تلاش کریں گے سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فور اور میں جسٹ ہمیں دو سپورٹ دیکھنے کو مل رہی ہیں پچھلی بھی کینڈل سپورٹ کی تھی یہ بھی کینڈل سپورٹ کی اور پچھے ہم نے جو دو سپورٹ دیکھی ہیں بڑی والی فلڈے کینڈل چارٹ میں اس میں ہے ایک سولہ ہزار دو سو کی ایک ہے سولہ ہزار پانچ سو ستر کی پانچ سو ستر کی سپورٹ بھی ہماری نظر ہونی چاہیے کوئی بھی دوست اگر مارکٹ میں کسی بھی کی طرح کی ٹریڈ کرنا چاہتا ہے چاہے وہ فیوچر ٹریڈ کیوں نہ ہو ٹھیک ہے تو ہمارے ذہن میں ایک چیز رٹ جانی چاہیے کہ ہمارے پاس سولہ ہزار پانچ سو ستر کا ایک لیول ہے اور ایک ہے سولہ ہزار دو سو کا لیول یہاں پر جو مارکٹ کی دوستو سپورٹ بن رہی ہے ابھی کی وہ اتنی کوئی سٹرونگ نہیں ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ مارکٹ کسی بھی وقت پانچ سو ستر کے لیول کو دو سکتی ہے سولہ ہزار پانچ سو ستر کے تو آج کا دن ہمیں کریش یہ دو چار کر سکتا ہے کیونکہ جب بھی ہم کسی بھی لیول پر زیادہ ویٹ کر لیتے ہیں تو کریش آتا ہے تو ابھی ہمارے لیے الیٹ کا ماحول ہے مارکٹ کے اندر تو کسی بھی وقت کریش کا سسٹم سٹارٹ ہو سکتا ہے سولہ ہزار دو سو کا لیول آخری جا کے بی ٹی سی ہمیں دکھائے گا اور اگر پندرہ منٹ پہ یہ لیول بھی جو ہے ابور نہیں ہوتا تو ایس ایٹ اس فیپٹین تھاؤزن نائن ہنڈر کا لو دیکھنے کو ملے گا پمپ کے لیے ہم سٹل بیٹ کریں گے سکسٹین تھاؤزن ایٹ نائنٹی فائف کا جو لیول مجھے آج دوستو بہت ہی کم چانسز ہیں کہ مارکٹ یہ ہمیں اپ انڈ ڈاؤن یہاں پر دکھا سکے دوسری جانب یہاں پر گولڈ مارکٹ کے اگر میں بات کروں تو دوستو گولڈ مارکٹ نے لو لگایا ایک ٹائم کے لیے کوئی تقریباً اٹھانہ ڈالر کا اس کی وہاں پر ریکاوری سٹارٹ ہو سکی ہے تو ہو چکی ہے تو یہاں پر ایک چانسز یہ بھی ہیں کہ بی ٹی سی بھی تھوڑا سا ریکاور کرے تھوڑا سا مجھے نہیں لگتا کہ یہ سترہ ہزار آٹھ سو پانچ سو تک ابھی فیلال جا سکتا ہے میکس ریزسٹس اس کی سترہ ہزار تین سو تک ہو سکتی ہے اور آپ اگر بی ٹی سی کو یوٹلائز کرنا چاہیں گے جو کہ کرنا بھی چاہیے تو بی ٹی سی کا یوٹلائز کا جو پوائنٹ ہے وہ لوئر ہے کم از کم سولہ ہزار دو سو تک سمجھ میں آتا ہے سو گائز اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کنڈل چارٹ کی طرح بی ٹی سی کی طرح دوستو آج ایتھریم نے بھی 11.95 کو پومپ کیا مطلب ٹچ کیا اور یہ ایک اچھا لیول تھا اس کے لیے لیکن یہ بارہ سو بیس پہ ریزسٹ نہیں کر پایا جو اس کی ایک سٹرونگر زون ہے ریسٹ آف دا ایتھریم مارکٹ کے لیے اب بڑھتے ہیں اس کے کنڈل چارٹ کی پرفارمنس کی طرف کہ کہاں سے آج آگاز ہو رہا ہے تو دوستو یہاں پر تقریباً سیمیلر دو کنڈل ایک جیسی بنتی دکھائی دے رہی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ ایتھریم سٹک رہ سکتا ہے اب یہ تو بتا رہی ہیں کہ ایتھریم سٹک رہ سکتا ہے لیکن فور اور کی کنڈل چارٹ ہمیں ایک سیدھا رستہ دکھائیں گی سو گائز وہاں پر جو فلڈے کنڈل چارٹ ہیں وہ سٹک دے رہی ہیں اور بیہائنڈ دا سکرین یہاں پہ ایتھریم کہ پمپ کی دو کنڈل بن رہی ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کا پمپ زیادہ سے زیادہ یارہ سو پچانوے یارہ سو ستانوے تک ہے بارہ سو پانچ کو بھی اگر یہ کسی ٹائم کے لئے ٹچ کرتا ہے تو اس کے لئے رزیسٹنس اہمیت رکھتی ہوگی اور اگر یہ بارہ سو پانچ میں انٹر ہو گیا تو پھر یہ نیچے نہیں آئے گا کنفرم نیچے نہیں آئے گا بارہ سو پانچ میں انٹر ہونے کے بعد پھر یہ بارہ سو بیس پہ اپنی رزیسٹنس بنا لے گا اس کی میکسیمم رزیسٹنس آج کے دن ہمیں یہی دیکھنے کو مل رہی ہے بات کرتے ہیں پمپ اے کریش کی ایتھریم کے کریش کے لئے ہمیں فالو کرنا ہوگا 1170 کے لیول کو اس کا جو کریشنگ پوائنٹ ہوگا ہمیں فسٹ ہاف میں 1125 کا لو دکھا سکتا ہے ابھی تک کی ایتھریم کے والیم کو دیکھتے ہوئے ایتھریم کا والیم نو ڈاؤٹ آج بھڑا ہے لیکن اتنا کوئی خاص نہیں نمبر ون پہ اس وقت بی این بی ہے دوستو آج کے دن بی این بی کی جو والیمائزیشن ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے ٹو فائیو ٹوکن میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بی این بی ریڈ کر رہا ہے تو لہذا نیٹیو ٹوکن کے طور پہ ابھی بی ٹی سی کو بھی لے کر کوئی ٹوکن یہاں پر اس کو فالو اپ نہیں کر رہا سٹل یہ ہمارا کہہ لیں کہ تیروا گھنٹا ہے کہ ہمیں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا سوائے شیبائنو اور ٹون یہ دو ٹوکن یہاں پر مومنٹ دے رہے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں ایتھریم کی تو ایتھریم کو صرف لو پہ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے سو گائز اے خوب یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے آپ کے علمے میں اضافہ کریں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ